اگازہ ہم خبر سے قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے خلاف قراردات متفقہ طور پر منظور کر لی گئے قراردات پیپلز پارٹی کے رکن آگا رفی اللہ نے پیش کی قراردات میں کہا گیا اہوان عدالتی اصلاحات سے متعلق قانون سازی کے خلاف آٹھ رکنی بینچ کو مسترد کرتا ہے اسی پر بات کرتے ہیں وقاز احمد سے وقاز بتائیے گا مزید قراردات کا کیا مطمئن تھا بلکل دیکھیں پیپلز پارٹی کے رکن آگا رفی اللہ کے جانب سے عدالتی اصلاحات بل کے خلاف جو سپریم کورٹ کا آٹھ رکنی لارجر بینچ بنایا گیا اس کے خلاف قراردات پیش کی گئی جسے قصرتی رائے سے قومی اسمبلی میں منظور کر لیا گیا ہے اس قراردات کے مطلب کے اگر بات کی گئے تو اس قراردات میں کہا گیا ہے کہ پارلیمان آئین ساز اور قانون ساز آدارہ ہے آئید پاکستان کے تحت قانون سازی صرف اور صرف پارلیمان کا اختیار ہے اعلی عدلیہ کی طرف سے اس اختیار میں بیجا مداخلت پر تشفیش کا اظہار کیا گیا ہے یوان کے جانب سے قراردات میں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت اور عظمہ کے حالیہ متنازعہ فیصلوں سے ادا صرف ملک میں آئینی بہران پیدا ہوا ہے بلکہ جانب داری کا ایک تاثر بھی قائم ہوا ہے اس کے ساتھ قراردات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ یوان سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دوہزا تیس کو چیلنج کرنے کی درخواد کو عجرت میں سماعت کے لئے مقرر کیے جانے کے مضمت کرتا ہے اور سماعت کے لئے تشکیل دیئے کہ آرٹھ اپنی بنچ کو مصرد کرتا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا اور یہ اس کا عداد میں کہ اس بنچ میں سپریم کورٹ کے دو سینئر تنی ججز صاحبان کو شامل نہ کرنے سے بلکستان اور خیبر پختونخواہ نمائنگی رکھنے سے بنچ کی جانداری آیا ہوتی ہے چونکہ مجوزہ بلک کو قانون ابھی نہیں بنا لہٰذا اس بنچ کی غیر ضروری ہونے کے ویاد سے اس بنچ کو تحریل کیا جائے بہت شکریہ وقاس احمد آپ کا قومی اسیمبلی نے پنجاب کے پی انتخابات فنڈنگ سے متعلق بل کسرت رائے سے مسترد کر دیا گرینڈ ڈیموکریٹیک آلائنس اور پیس ایر آفیل کی بلکی حمایت اتحادی جماعتوں نے بلکی مخالفت کر دی ہے قومی اسیمبلی نے پنجاب اور کے پی انتخابات سے فنڈنگ سے متعلق بل کسرت رائے سے مسترد کر دیا ہے جی ڈی اے اور پی ٹی ایر آقین کی بلکی حمایت سپریم کورٹ سے پریکٹس اور پروسیجر بلکی منصوری کے بعد نوٹسز کا اجراس پیکر راجہ راجہ پرویزہ شرف نے قابل سفیقہ ان کیمرہ اجلاس طلب کر لیا قابل سفیقی ذراعی کے مطابق اجلاس کل جمعے کو بلایا گیا ہے اجلاس دوپہر دھائی بجے ہوگا جاری اجلاس کو ان کیمرہ ہی کیا گیا ہے تمام افاقی وزراء مشیران اور ارکان قومی اسیمبلی کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے آلہ آسکر قیادت اور خفیہ اداروں کے سربراہان کی طرف سے اجلاس میں قومی سلامتی امور پر بریفنگ دی جائے گی سپریم کورٹ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی منظوری کے لیے نوٹسز کا اجرا قومی اسیمبلی میں کل ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی ارکان اسیمبلی کو سوالات کی مکمل اجازت دی جائے گی وزیراعظم شہبا شریف کا قومی اسیمبلی اجلاس میں اظہار خیال کہا حکومت خرابی کو ٹھیک کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اجتماعی دانش کی ضرورت ہے میں آپ کے توسط سے اپنے اندھائی زیوکار جو ہمارے میمبرز ہیں جنو تعلق وزیرستان سے اور فاتح سے ہے میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ان کے جو جائز خطچات ہیں اس بارے میں پوری طرح ان کی بات نہ صرف اس کی شنوائی ہوگی بلکہ ان کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کا جواب ان کو دیا جائے گا جو آرنومل میمبرز ہیں وہ اگر چاہیں گے تو باقاعدہ وہ اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں اور ایک بڑا ہیلتی انٹریکشن ہوگا تو میں پھر چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے ان کو یقین دلاؤں کہ قطن کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی جس سے کہ معاملات خراب ہوں بلکہ خرابی کو ٹھیک کرنے کی یہ ایک صحیح ہے اور حکومت پر شامل جماعتوں کا مشترکہ علامیہ ہوا حکمان جماعتوں نے کامل فاضی کا عمل مکمل ہونے اور نفاظ سے پہلے ہی مبجنہ متنازہ بینچ بنانے کا اقدام مصرد کر دیا ہے یہ ملکی آلہ ترین عدالت کی ساخ ختم کرنے اور انصاف کی آئینی عمل کو بے مانی کرنے کے مترادف ہے یہ بینچ بزاتے خود سپریم کورٹ کی تقسیم کا مو بولتا ثبوت ہے حکومت میں شامل جماعتوں نے سپریم کورٹ پروسیجر بیل پر سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی بینچ کے قیام کو مصرد کر دیا وزیر قانون آزم نظیر تارہ نے کہا تمام جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے اجلت میں انترخواست دائر ہوئی اور بینچ بنا دیا گیا آج ہم سارے دوست بیق زبان یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو کہ عوام کا یہ حق جو ہے یہ ہم کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے رائٹس کو جانتے ہیں اور اپنے حقوق کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں یہ اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ پارلیمان کو قانون سازی کے پروسس سے روکنے کی کوشش کی جائے کہ ابھی اوانین بن رہے ہیں تو ان پہ بھی قدغنے لگانے کی باتیں ہوں پپلز پارٹی کے رہنماں کمروزمان کائرہ نے کہا بل ابھی پارلیمنٹ کے پاس ہے اور سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا کیا پارلیمنٹ کو اپنے اختیار سے روکنا چاہتے ہیں بینچ کی کمپوزیشن اگر آج اس موقع پہ ہی ماضی کی میں غلطیاں کہوں گا ماضی کے ہونے والے فیصلوں کی تلافی کرتے ہوئے بہتری کی طرف چلتے ہوئے آج ہی فل کورٹ کی طرف چلا جائے آپ خود ڈیویین کا اتنا واضح طور پر ثبوت دے رہے ہیں اور پھر ہمیں کنٹیمٹ آف کورٹ کے قانون سے ڈرا کے رکھا جائے کہ جناب کنٹیمٹ لگ جائے گی تو کیسے ڈریں گے کیسے رکیں گے لوگ جیوی کے کامرہ مرتضہ بولے پارلیمنٹ کے اختیار کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے قانون نہیں بنا اب تک سٹیل پینڈنگ ہے اور وہ جلدی شاید اس حد تک کہ اس کو چیلنج بیفور ٹائم کر دیا گیا اور اس سے بھی زیادہ جلدی اس حد تک ہے کہ اس کو فکس بھی اس طرح سے کر دیا گیا اس سے بھی بہت سارے معاملات اسی طرح سے اہم یا اس سے بھی بعض اوقات زیادہ اہم پینڈنگ گئے سالوں سے مدتوں سے اور ان کے اوپر جو نا ان کی فکسیشن نہیں ہوئی ایم کی ام کے امین الحق نے کہا ہمیں یہ بینچ قبول نہیں بینچ بنانے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے خالد محمود ایکسپریس نیوز اسلام آباد سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ پریکٹیس اینڈ پرسیجر بل کے خلاف درخواستوں پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے جائزہ لینا ہے آئینی خلاب ورزی تو نہیں ہوئی جلد حکم جاری کیا جائے گا تفصیل بتائیں گے اکیل افضل چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی بینچ نے سپریم کورٹ پریکٹیس اینڈ پرسیجر بل کے خلاف درخواستوں پر سمات کی ترخواست گزار راج عامر کے وکیل نے کہا متفیزہ قانون سازی سے عدلیہ کی ازادی میں مداخلت کی گئی سیاسی اختلافات پر صدر کی اعتراضات کا جائزہ نہیں لیا گیا مشترکہ اجلاس سے منظوری کے بعد دس دن میں بل قانون بن جائے گا آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ اپنے رولز خود بناتی ہے امتیاز صدی کی ایڈوکیٹ نے مزید کہا کابینہ کی جانب سے بل کی توسیق بل کو اسمبلی میں پیش کرنا اور منظوری لینا غیر آئینی ہے بل زیرے التواہ نہیں بلکہ مجاوزہ ایکٹ ہے سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کو کل ادم قرار دے سکتی ہے چیف جسٹس اور جرجز کے اختیارات کم نہیں کیے جا سکتے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے آپ کے مطابق عدلیہ کی ازادی بنیادی حق ہے جس کو آئین کا مکمل تحفظ حاصل ہے آپ کے مطابق پارلیمنٹ اور ایکزیکٹیف کی طرح عدلیہ کو بھی آئینی تحفظ حاصل ہے جسٹس منیب اختر نے کہا کہ موجودہ کیس میں عدالت سے کیا چاہتے ہیں جس پر وکیل نے کہا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل غیر آئینی قرار دیا جائے عدالت نے وفاقی حکومت ایٹورنی جنرل سیاسی جماعتوں پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مزید سماعت ملتبی کر دی جبکہ آج کی عدالتی سماعت کا حکم جلد جاری کیا جائے گا اخیل افضل ایکسپرس نیوز اسلام آباد سپریم کورٹ کے فیصلے صحیح ہوئے یا غلط ان پر عمل کرنا ہوتا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے فیصلہ پسند نہیں اس لیے وہ اس پر عمل بھی نہیں کرے گا رانمہ تحریک انصاف آواز چودھری کی میڈیا سے گفتگو کہا چیف جیسز اور ان کے ساتھ ہی جیجز نے الیکشن کا حکم دے کر آئین کی بالا دستی قائم کی کمران اتحاد ہے اس نے سپریم کورٹ کے بینچ کو مسترد کر دیا یہ کہاں ہوتا ہے کبھی کوئی سپریم کورٹ کے بینچ کو بھی مسترد کر سکتا ہے کوئی حکومت کوئی حکومت کہہ سکتی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا بینچ مجھے منظور نہیں ہے ہماری مرضی کا بینچ بناو ایسے ایسے احمق اور کند ذہن لوگ جو ہیں وہ اس حکومت میں شامل ہیں جنہیں مہاد ارائی کے علاوہ کچھ نہیں آتا یہ جو سپریم کورٹ کے آج بینچ کو مسترد کرنے والی بات ہے یہ ناقابل قبول ہے تارڑ نے جونئر ججوں کی سپریم کورٹ میں تقروری کے حق میں ووٹ دینے پر معافی مانگ لی ہے کہتے ہیں میں نے حکومت کی ہدایت پر ووٹ دیا وہ کھڑے ہونے کا وقت تھا مجھے کھڑے ہونا چاہیے تھا ہمارے مذہب میں بھی قرآن پاک میں حکم ہے توبہ کا اور معافی کا میں آج ببلک اپولوجی آفر کرتا ہوں دوبارہ میرے ذاتی موقف کے باوجود مجھے حکومتی موقف کتابے وہ ووٹ کرنا پڑا میں بار کانسل کے نمائندے کے طور پہ قانون کے طالب علم کے طور پہ وکیل کے طور پہ کبھی اس بات کے حق میں نہیں تھا لیکن میں مانتا ہوں میں نے ووٹ کیا مجھے یہ ووٹ نہیں تھا کرنا چاہیے مجھے اصول کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا میں آج یہ ببلک اپولوجی بلکل آپ سب کی موجودگی میں پوری قوم سے میں معذرت خواہ ہوں کہ اس وقت کھڑے ہونے کا وقت تھا بلکل حکومت کو بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا اور مجھے اس سے زیادہ کھڑے ہونے چاہیے تحریک انصاف کے مرکزی صدر چودری پرویز الہی نے کہا ہے کہ شہباز شریف کا بینا نے سپریم کورٹ کے فیصلوں سے متعلق ہرد دھرمی اختیار کر رکھی ہے سپریم کورٹ کے آٹھ حکمی بیچ میں تمام کابل جج شامل ہیں چودری پرویز الہی اور سابق پر فاقی وزیر چودری بجات حسین سے پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے سابق صدر عمر ڈار زلفکار گھومن اور عاصف چٹھا ایڈوکیٹ نے ملاقات کی گفتگو میں چودری پرویز الہی نے کہا کہ عدالتی بل کے خلاف سماج سے پہلے ہی شہباز شریف کابینہ کا بینچ کو مسترد کر دینا غیر جمہوری اور غیر آئینی ہے پاکستان کی تمام وقلہ بار کاؤنسلز اور عوام سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں سپریم کورٹ کو مائنس کر کے کوئی حکومت اتنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی حکومت کو غلط فہمی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت روک سکتی ہے سابق وزیراعظم آزاد کشمیر صدار تنمیر علیہ السلام کی ناہلی برقرار آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست کو خارج کر دیا چیف جرسیس کی سربراہی میں فل میش نے فیصلہ سنایا چیف جرسیس سے رمارک زیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے توہین آمیز الفاظ کو تسلیم کیا ان کے تسلیم کر لینے کے بعد کیا عدالت ان سے معافی مانگتی ایک شخص تسلیم کرتا ہے کہ اس نے توہین کی ہے تو عدالت کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے عدیہ مخالف نارے لگاتے ہوئے مظاہرین کا سپریم کورٹ کی جانی مارچ مظفر آباد پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر دیا کئی مظاہرین زخمی جبکہ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر تنمیر علیہ السکر کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں وزیراعظم کو اس طرح ناہل کرنے کی کوئی روایت نہیں اس وقت جمہوریت کے نام پر مارشال لا لگا ہے وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ایسے ہے کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کے اندر یا ہمارے پورے ملک میں جو اس وقت قیفیت ہے اس قیفیت کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھ رہا ہے چونکہ آپ لوگوں کا یہ شبہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے نام کے اوپر یہاں پر مارشاللہ لگا ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ لاہور میں کرالدون ہوتا ہے کتنے لڑکے اکٹیویس پکڑے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے آزاد کشمیر میں جب ہم آئے یا ہم نے الیکشن کمپین کی تو ہم نے بہت بڑی سامنے رکھی سکتا ہے کہ آزاد کشمیر میں بے روزگاری آسمان کو چھوڑی انصدار دشتگردی ادارت لاہور نے دو مقدمات میں چیئرمن پی ٹی آئی امراند خان کی عبوری زمانت میں چار مئے تک توسیح کر دی ہے فواد چودری حماد حضر اور دیگر کی عبوری زمانت میں بھی توسیح کر دی گئی ہے انصدار دشتگردی ادارت کے جج اجاز احمد بٹر نے امراند خان کے عبوری زمانت سے مطالق درخواست کی سماعت کی امراند خان کے وکیل نے سیکیورٹی خطرات کی وجہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگانے کی استعدا کی عدالت نے استعدا منظور کرتے ہوئے ایک روز کے لیے امراند خان کے بزریا ویڈیو لنک حاضری لگائی اس سے پہلے فواد چودری اور حماد عزر کے دیر سے پہنچنے پر عدالت نے ہدایت کی کہ یہ لوگ آتے ہیں تو انہیں گرفتار کریں اسی دوران حماد عزر اور فواد چودری خصوصی عدالت پہنچ گئے تو توہین عدالت کی گرفتاری کا حکم واپس رہ لیا اور محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے تحریک انصاف کے چیرمن امراند خان کو لگجری ہاؤس ٹیکس کا نوٹس بھیجوا دیا ہے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی دو رکنے ٹیکسیشن نے نوٹس موصول کرانے زمان پار پہنچی نوٹس کے مطابق امراند خان پر چھتیس لاکھ روپے ٹیکس واجب الادا ہے سات روز کے اندر نوٹس پر عمل درامت نہ ہوا تو الیکشن کمیشن کو خط لکھا جائے گا اور کراچی میں آگ لگنے اور فیکٹری کی دو امارتیں گرنے سے شہید ہونے والا بہادر فائر فائٹر محمد حسن جب آگ بجانے پہنچا تو اس کے سر پر ہیلمٹ تھا نہ جسم پر حفاظتی لباس اور ادارے نے اسے گھر کے کپڑوں میں ہی ریسکیو کے لیے بھیج دیا تھا تفصیلات بتا رہی ہیں آئیشہ خان کراچی کے سنتی ایریا میں فرش اناس فائرمن ادارے کی مبینہ غفلت کی بہنٹ چڑھ کر جان کی بازی ہار گیا انچولی کرے حیشی چالیس سالہ فائر فائٹر محسن جب فیکٹریوں میں لگنے والی آگ بجنے کے بعد کولنگ کے لیے پہنچا تو نہ اس کے سر پر ہیلمٹ تھا نہ جسم پر حفاظتی لباس امارت زمین بوز ہوتے وقت سر پر لگنے والا فتر محسن کے لیے چان لیوز ثابت ہو گیا اپنے حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے لوائکین کو جو ان کا تحفظ فرام کیا جائے اور ان کی مدد کی جائے متفی محسن اپنے والد کی جگہ پر فائرمن بھرتی ہوا تھا اہلیہ دو بچے اور چار بہن بھائیوں کا واحد کفیل تھا اپنے بیٹے کی موت کی خبر سن کر ماں پر قیامت ٹوٹ پڑی کام کے دوران جان کی بازی ہارنے والے محسن کی موت نے جہاں خاندان بھر کو آسوں کے سمندر میں ڈبو دیا وہیں باپ کی شفقت سے محروم ہونے والی چھوٹی پچی صدمے میں بس اداروں کا شکوا کرتی رہی میں انصاف چاہیے لبائیکین نے جہاں حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے وہیں مطالبہ کیا ہے کہ غفلت پرتنے والوں سے بھی پاسپرس کی جائے عائشہ خان ایکسپریس نیوز کرا جی لارپن ڈالفن فورس اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ سے دو ڈاکو ہلاک اور تیسرا فرار ہو گیا ملزمان ایک گھر پر واردات کے لیے داخل ہوئے تھے ترجمان ڈالفن فورس کے مطابق تین ڈاکو گلچن اقبال میں ایک گھرانے کو یرغمال بنا کر لوٹ رہے تھے اسی دوران ڈالفن ٹیم ون فائیو کال پر موقع پر پہنچ گئی ڈاکو نے ٹیم کو دیکھ کر اندھا دھن فائرنگ کر دی اور فائرنگ کرتے ہوئے ساتھ والے گھر کی چھت پر چڑ گئے فائرنگ کے تبادے میں دو ڈاکو ہلاک اور ان کا تیسرا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا مرنے والے ڈاکووں سے دو پسٹلز بھی برامت ہوئے نیوز بلٹن سے فل وقت دیتا ہی مزید خبروں اپڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایکسپریس ڈاٹ پی کے آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر فالو بھی کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھئے ہر خبر پر رہے موسیقی